بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ایک شکایت جنریٹ ہوئی کہ ہم یو ایس سے بھی بات کیوں نہیں کرتے اور کیا ہم کینیڈا کے لیے اور یورپ کے لیے کیا ہم کوئی ایسی کوئی ان سے کوئی پیسے لے کے بات کر رہے ہیں یعنی کہ فر ایسی پرموٹ کر رہے ہیں پیسے لے کے کینیڈا کو یا یورپ کو تو ایسی بات نہیں ہے اور اس بات کی تصدیق انہوں نے خود ہی کر دی شکایت کرنے والوں نے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کینیڈا اور جو یورپ ہے وہاں سے پیویٹ نہیں ملتی یہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور جو زہر باتیں اردو میں کر رہے ہیں تاکہ ان تک وہ نالج پہنچ جائے وہ ویب سائٹس وہ لنکس وہ تمام چیزیں شیئر ہو جائیں یا ان کی پھر سپورٹ کی جائے جو بھی دسترس ہو لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہماری کوئی یو ایسے کے ساتھ کوئی ایسی بات ہے کہ ہم اس کو پرموٹ کرنا نہیں چاہتے یا اس کے جو معاملات ہیں کانٹینٹ ہیں یا ان کی آفرز کو آپ سے چھپانا چاہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ اب آنے والے دو ویڈیوز میں میں اس شکایت کو ختم کر دوں گا یہ انٹرڈکشن ویڈیو ہے تمام بیزاز کے حوالے سے اور کس طرح اپلائے کرنا ہے یہ آپ کو میں دے دوں گا اس کے بعد میں آپ کو بہت بڑی بیڈیو دوں گا جے ون کے اوپر جے ون بات کیوں کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ایچ ون کو نہیں حاصل کر سکتے یا نہیں کر پائے یا کوئی اور معاملہ ہے یا وہ ان کی جو اے جیسی ہو گئی ہے کہ وہ سرڈنویز سے نکل گئے ہیں تو یہ تمام باتیں بہت ضروری ہیں کہ جے ون بات کی جائے اور آپ کو آسان راستے کیونکہ ہمارا چینل کا کیا معاملہ ہے یا ہمارے آفیس کا کیا معاملہ ہے کہ آپ کو آسان راستے بتائے جائیں اس آسان راستے پہ آپ کی منزل کا باتی ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں یو ایس اے کی یو ایس اے بھی انٹرسٹڈ ہے آپ کے اندر اور یو ایس اے کے اندر بھی جابز کی کوئی کمی نہیں ہے جو لوگ یو ایس اے میں رہتے ہیں اور جو لوگ یو ایس اے کو جانتے ہیں وہ لوگ اس بات ہی تصدیق کر سکتے ہیں خود سے یا اپنے دوستوں اور ریلیٹیف کی توسط سے کہ وہاں کم از کم جاپ بھی کوئی کمی نہیں ہے ایک چیز اور بھی وہاں پر ہے باقی میں وہ بھی انفرم کر دیتا ہوں مناسب نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں آپ کو لیکن چونکہ یہاں پر وہ چیز اتنی کومن ہو چکی ہے یو ایس اے کو لے کر کے یہ بات میں نے کبھی بھی کسی بھی کنٹری کے لیے نہیں کہی ہے لیکن یو ایس اے کو چونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں اس لئے میں آپ کو اس کے بارے میں یہ انفرمیشن ضرور دوں گا کہ وہاں پر میں نے جو دیکھا ہے میں آپ کو اپنا آپ شیئر کر رہا ہوں اور اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی بجڈ ویزا پر گیا ہے اور وہ کام کر رہا ہے تو اسے گورنمنٹ جو ہے پوچھتی نہیں ہے یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یعنی کہ وہاں پر کوئی خوف و خطر نہیں ہے میں نے ملیشیا میں میں نے یورپ میں میں نے بہت ساری کنٹریز میں ایون کے میڈلیس کے اندر میں نے لوگوں کو جو ہے پکڑتے ہوئے پکڑاتے ہوئے لوگوں کو کیچ کرتے ہوئے گاڑیوں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے وہ ان لیگل ہوتے ہیں اور ملیشیا میں تو خیر وہ پیسے بیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن کچھ ملکوں میں ڈیپورٹ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے بہت مناظر دیکھے ہیں جو ہوتے ہیں بزاروں میں ہوتے ہیں یا کوئی مقبری کر دیتا ہے تو وہ گھر سے اٹھا لیتے ہیں لیکن یو ایس میں میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کوئی ایسی کاروائی ہوتی ہوگی بہرحال یہ ایک چیز ہے اور وہ اس میں جو فرق میں نہیں دیکھا وہ یہ دیکھا ہے کہ اگر امپلائر جو ہے اگر وہ کسی کو بیس دولر دے رہا ہے تو وہ اس بندے کو بارہ یا تیرہ دولر دے رہا ہوتا ہے یہ لالچ چل رہی ہوتی ہے اور اس پر شاید امریکہ چل رہا ہے امریکہ کے اندر کیا بیروزگاری ہے کہ نہیں ہے بیروزگاری تو ہے بھائی لیکن بیروزگاری اور سوڑک پر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کر آپ جائیں تو وہاں پر فٹ پارک پر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی گھروری نہیں ہوتا کوئی ٹرولی چوری کر لی تو اس ٹرولی میں سباند رکھا ہوئے تو گھومے جا رہے ہیں لیکن نشاہ کرنا یا وہاں پر وہ تمام معاملات کرنا اس میں پھر انہوں گھر بھی نہیں چاہیے کام بھی نہیں کرنا کیا زدے ہیں کیا معاملات ہیں بہرحال تھوڑا سا ایک ان کا ڈس آرڈر ہو چکا ہے معاشرے کے اندر یہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے وہاں پر اور سب سے زیادہ ایفیکٹ شاید یو ایسے ہوا ہے اب ان کی اپنے آزادیاں ہیں اپنے کرتود کارنامے ہیں اس کے اوپر میں نہیں جا رہا ہے اس وڈیو میں وہ کبھی میں پرسنلی امریکہ سے ہی کبر کروں گا آپ کو اب دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں جو آپشنز ہیں نمبر ون سٹوڈنٹ ویزے کا ہے سٹوڈنٹ ویزے کیلئے ہم سے بلکل بھی آپ کانٹیک نہیں کریں گے کیونکہ ہم نہیں کرتے ہیں اور یہ جو ویزہ ہے یا آپ کسی بھی سٹوڈنٹ کانسلنڈر سے کروا سکتے ہیں نورملی مل جاتا ہے اور اس کے بعد اپنا کیریڈ اپ بنائیے سٹوڈنٹ کو کام کرنے کے برمیشن ہوتی ہے اس پر سرٹن ٹائم اور اس کے بعد پھر وہ اپنی جوب حاصل کر سکتا ہے وہاں پر رہ سکتا ہے ٹیمپریری ویزہ حاصل کر سکتے ہیں ٹیمپریری ویزہ پہ جا کر یا ویزہ پہ جا کر آپ وہاں پر جوب سرچ کر سکتے ہیں اور میرا بلیو وہی ہے کیونکہ ہم لوگ لیگل کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری پوری انٹینشن لیگل کام پہ ہوتی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جائیں ٹیمپریری ویزہ کے اوپر جائیں ویزہ کے اوپر جائیں ٹیوریس ویزہ کے اوپر جائیں اگر جوب کرنے کا پروگرام ہے جوب سرچ کریں امپلائر کو بولیں گے مجھے کنورٹ کرنا ہے پیسے خرش کروں گا سب کچھ کروں گا مگر مجھے ایک سرٹن چاہیے ٹھیک ہے تاکہ بعد میں پھر گرین کارٹ کی طرف بندہ جائے بعد میں پاسپورٹ کی طرف بندہ جائے تاکہ آپ نہ صحیح آپ کے بچے صحیح انہیں ایک لائن ملے اور جو میں نے اگلی ویڈیو کو دینی ہے وہ جیون ویزہ کی اوپر ہوگی جیون ویزہ پہ بات کروں گا کلچر ایکسچینج ویزہ ہے مینجمنٹ ٹرینی پروگرام اور جو بھی ہے وہ تباہ کی تباہ ڈیٹیل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اگلی ویڈیو میں اس کے لئے آپ نے سوال نہیں کرنا اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل آئی کے پاس چلیل سبسکرائب کر لی جگہ مسمت کی جگہ جیون بہت بڑی ویڈیو ہے اس کے بعد سکلڈ ویزہ آتا ہے سکلڈ ویزہ جو ہے جتنے بھی پروسس میں نے دیکھے ہیں اس کو میں ڈیفیکلڈ ویزہ کہتا ہوں مینجی تنگی پروسس دیکھے ہیں ان کا ڈیفیکلڈ کام ہوتا ہے کم از کم ایکسپیرینس دسال کا ہونا چاہیے تو آپ کو ایچ ایچ ون ویزہ جو ہے وہ آفر ہو سکتا ہے یہ ایک سکلڈ ورکر ویزہ ہے اور ہمارے ہاں جو ہے معاملہ یہ ہے کہ لوگ سکلڈ تو ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ اپنے سکلڈ کا پروف نہیں دے پاتے نہ تو وہ ایکسپیرینس لیٹر دینے کے بورڈ میں ہوتے ہیں نہ ہی وہ اپنے ایکسپیرینس کا ڈپلومہ ڈگری حاصل کرتے ہیں بس وہ کہتے ہیں آتا ہے مجھے یعنی کہ آپ میری زبان پر یقین کر لیں آتا ہے مجھے یہ والی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں کونسی لائن پکڑوں کہ مجھے وہاں جوب آسانی سے مل جائے گی تو اس کے لیے سب سے جو آسان راستہ ہے that is hotel management اگر آپ ہوتل کی کٹیگری میں ہیں اگر آپ ہوتل لائن میں آپ ہیں چاہے آپ کسی بھی نام لے لیں پندرہ ہزار جوبز نکلتی ہیں تو ان تمام کے اندر چاہے سکوریڈی گارڈ ہو چاہے کاؤنٹر سٹاف ہو چاہے وہ روم بوئی ہو بیل بوئی ہو کوئی بھی نام لے لیں تمام کے لیے ہوتل مینجمنٹ کی جوبز ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کا ڈپلومہ موجود ہے اگر آپ ڈپلومہ کہیں گے تو ہم آپ کو ڈپلومہ کروا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہوتل مینجمنٹ کا ڈپلومہ ہے وہ آن لائن ہے اور آپ کو اس کو کرنا ہے سلف سیڈی ہے آپ کو منگوانا ہے ہمارے آفس سے لیکن یہ نمبر سارے دیئے ہوئے ہوتے ہیں آپ جتنے بھی ویڈیوز آتے ہیں زیادہ تر یہی ہوتے ہیں کہ اپنا ورڈسپ نمبر دیتے ہیں اپنا کانٹیک نمبر دیتے ہیں جبکہ ہماری ویڈیو سے کبھی نمبر ہٹے ہی نہیں ہے اگر آپ یہ جو بلیک سٹریپ دیکھ رہے ہیں اس پہ دیکھ لیں سائیڈوں پہ نمبر آ جاتے ہیں اکثر اوقات ڈسکرپشن باکس میں تو ہوتے ہی ہیں ای میل بھی ہوتی ہیں نمبر بھی ہوتے ہیں ویڈسپ نمبر بھی ہوتے ہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں رابطہ کرنا مشکل نہیں ہے ہم سے جواب لیٹ آئے گا تو وہ ہو سکتا ہے لیکن رابطہ کرنا مشکل نہیں ہے کال کر لیا کریں اگر ویڈسپ جواب نہیں آرہا تو یہ شکایت میں آپ کی مان لیتا ہوں لیکن ہمارا چویز ہنٹے میں تقریباً جواب آتا ہے یا سی بھی لیٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر لوڈ زیادہ ہوگا تو جواب لیٹ آئے گا سمبل سی بات ہے تو اس کے لیے آپ پھر کال کر لیا کریں کہ جی میرے آپ سے یہ بات کرنی ہے آپ کو جواب آ جائے گا اب آپ کہتے ہیں کہ ہوتل مینجمنٹ میں سیلری کیا ملتی ہے کھانے پینے کے حوالے سے یا ادھر آئیس کے حوالے سے سستہ پڑتا ہے اس کے اندر خرچہ جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس طرح کہیں نہ کہیں یورپ میں کچھ کنٹریز میں ہو جاتا ہے میں نے دیکھا ہے آپ کہتے ہیں اپلائے کیسے کریں تو اپلائے کرنے کے لیے بھی سن لیجیے اور وہ یہ ہے کہ سب سے آساند رکھکار یہ ہے کہ ہوتل مینجمنٹ اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو آپ لنکٹین کے اندر اپنی پروفائل بنائیں لنکٹین میں پروفائل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سی وی آپ کا کور لیٹر آپ کے تمام چیزیں اپ تو دو مارک ہوں لنکٹین کے پر محنت کریں اپنی نمبر ون نمبر دو اس کے بعد اپنی وہاں پر ڈالیں ڈاکومنٹس کو اور اس کے بعد وہاں پر جو جوپس پوسٹ ہوتی ہیں وہاں اپلائے کریں یعنی کی آپ کا بس ڈپلوما ہے ہوتل مینجمنٹ کا ایکسپیرینس کو گین کرنے کوشش کریں اور وہاں پر ڈالنے کوشش کریں تو میں نے دیکھا ہے میں نے اس لئے اس کا ایڈ انڈیگیٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کام کرتے ہیں ہوتل مینجمنٹ میں تو وہاں پر جوپس بہت ساری ہیں چاہے وہ سکورٹی گارڈز ہوں میں نے کہا چاہے وہ ویٹر ہوں چاہے وہ روم بوئی ہو بیل بوئی ہو کلیننگ والے ہوں کچھ بھی ہوں وہاں پر ٹھیک ہے نا آپ دیکھا کلیننگ کے اوپر مشین مار رہے ہوتے ہیں موپنگ کر رہے ہوتے ہیں وپنگ کر رہے ہیں تمام چیزیں وہاں پر کوئی نے کوئی جوب مل ہی جاتی ہے اور وہاں پر آپ کا کام ہو سکتا ہے لنکڈنگ سے ہی اگر آپ افلائے کریں گے تو کافی کچھ پرولم نہیں ہے اور یہ ایک ایسی چیز نہیں کہ آپ مجھے بولیں کہ لنک دے دو لنکڈنگ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت ساری ویب سائٹس موجود ہیں لیکن اگر آپ اس پر بھی کام کر لیں گے تو میں نے بہت ساری جوبز لوگوں کے یہیں سے دیکھی ہیں ہوتی بھی آسان ترین راستہ یہی ہے باقی اس میں اگر فردر جو چیز ہوگی آپ کو انفرم کروں مگر میں اب اگلی ویڈیو میں آپ کو جے ون ویزا کے حوالے سے ٹیٹل دینے والا ہوں آپ کے لئے بہت قرامت رہے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ